موٹاپے ہوتا ہے اور اس کے ٹرانسفر ہونے سے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے جو ماباپ بننا چاہ رہے ہیں یا جو اس دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں ذرا ان کو آگاہ کر دیجے یہ ایک سیدھی سی بات ہے جیسا بیج ویسی فصل ویسی کھیتی ہم گائے ہو بھینسو ہو بھیڑ بکریہ ہو یا ہم ہورس میں دیکھتے ہیں کسی بھی جیو میں دیکھتے ہیں جس جیو کی جیسی نسل ہوتی ہے اس کی آنے والی سنتانے ویسی ہی ہوتی ہے کتوں کی بھی نسلیں گائے بھینسو کی نسلیں بھیڑ بکریوں کی نسلیں پیڑ پودھوں کی نسلیں اور جو ہم کھیتوں میں بوتے وہ ساری فصلیں بیج پر آدھاریت ہوتی ہیں تو ہمارا شریر کا جو تانہ بانہ ہے اس میں سول سوکش مکارل یہ جو ہمارا شریر ہے انہ میں پران میں مینوں میں ویجیان میں آنند میں کوش یوگی ابھیاس موٹا فاں کے لئے بتا رہے ہیں تو کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ یہ ان کا بیج کیا ہے تو شکر اور رج یہ بیج ہیں اور آئر وید میں اسی میں ہی کوئی بیماری ہو اس کو بیج دوست کہا جاتا ہے یہ مید وردی موٹا پا بھی ہے بیج دوست ہے یہ اچھے رکت چاپ یہ تھا ریڈ کی بیماری یہ بی پی کی بیماری یہ لیور کی نکی سمجھے ہیں ماتا پتہ کا لیور کمجھور ہے تو بچے کا لیور کمجھور ہوگا ماتا پتہ کو چرم روگ ہے سورہ اسی سے ہے اور سفید داگ ہے تو بچوں کو 99 پرتیشت ہونے کے سمبھاؤ نہ رہتی یہاں تک کہ فیزیکل کے ساتھ منٹل بھی جن کو بہت ڈپریشن رہتا ہے تو یہ جو شریر کا جو سب سے پریشکرت جو دھاتو ہوتا ہے اس کو رج اور شکر بونتے ہیں اور اس میں یہ اوبیسٹی کا دوش ہے تو آنے والی سنتانوں کو ہوگا ہی ہوگا اس لیے اپنے شریر کو پہلے شدھ بنائیں یوگا بیاس کر کے اپنے جیون کو نردوش بنائیں اس کے بعد سنتانوں کو جنم دیں تو اس چیز سے بچا جا سکتا ہے جیسے حادثوں کے لئے آپ نے کہا کہ آگے سے یہ حادثیں نہ ہو اس کے لئے ہم کو سبق لینا ہوگا تو آگے سے اولادیں موٹی نہ ہو ان کو بیپی شگر نہ ہو تھائرڈ نہ ہو ان کو آستما آرثرائٹیز نہ ہو سکن ڈیزیز نہ ہو یہاں تک کہ جنیٹیکلی کینسر نہ ہو تو ہم اپنے شریر کو شدھ بنائیں اپنے اندریوں کو اپنے چتے کو اپنے آتما کو شدھ بنائیں اور اس کے لئے شدھی کرن کا اور اپنے آستیتو اپنے گھتیتو کی سکتی کرن کا سب سے بڑا اپائے ہے یوگ تو یوگ کے وہ آسن جو موٹا پا کم کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے اُلٹے لیٹ کر کے سیدھے لیٹ کر کے ہم نے بتا دیا بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں تو سوامی جی ماں باپ بھی پہلے پتلے ہوں گے اور میں تو کہتا ہوں کم سے کم نو مہنے کی تپسیا کرنے کے بعد ہی بچوں کو جرمہ دینا چاہیے جیسے مناخشی جی نے پوری تپسیا کر کے بیٹیا کو جرمہ دیا اب وہ روگی ہو ہی نہیں سکتی ایسے ماتا پتا یوگی ہوں تو پھر آگے سنتانے بھی یوگی ہوں گے اور یہ روگوں کا جو کچک رہنا یہ پورا یہ جو چل رہا ہے کہ بس ایک سے دوسری پیڑھیوں میں ویراثت میں ہم روگ دے رہے ہیں یہ چکر بھی وہیں کٹ جائے گا اس کو وہیں اس کو عورت کرنا ہے اور اس کے لیے یوگ تو کرنا ہی ہوگا جی میری بھین سوامی جی دیکھیں ہر کسی کے لائف میں چیلنج الگ الگ کسموں کا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ موٹے ہو جاتے ہیں کسی کا پیٹ موٹا ہو جاتا ہے کسی کے پاؤں موٹے ہو جاتے ہیں کوئی ان ٹوٹالیٹی بلکل ایسا لگتا ہے کہ گیند ہو گیا بڑی سی گیند آ رہی ہو اور کچھ کچھ ادرک کی طرح کہیں سے بھی پھیل جاتے ہیں تو سوامی جی شریر کے الگ الگ پارٹس کا فیٹ کیسے گھٹایا جائے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی سٹیڈی کا ذکر جو یہ کہتے ہیں کہ مونسون میں محلاؤں کا وفن بڑھ جاتا ہے کیونکہ برسات میں سیرٹونین لیول کم ہونے لگتا ہے اور پھر ان میں ادافی آنے لگتی ہے موٹ ٹھیک کرنے کے لیے وہ زیادہ کھانے لگتی ہیں تو یہ تو تھوڑا سمجھائیں کہ سیرٹونین لیول کم ہونے کا مطلب کیا ہے اور برسات میں محلائیں اتنا کیا کھا لیتی ہیں کہ وفن بڑھا لیتی ہیں اس سے کنٹرول کی کیا کیا جائے حالانکہ منعکشی عام طور پر لگ رہا ہے کہ بارش میں سب کا موٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے چندر گرہن کا سوری گرہن کا اماوسیا کا پورنی ماسی کا الگ الگ موسم کا صبح ہے دوپہر شام جو ایک نیسرگی کے روپ سے جو ہماری شریر کا جو چکر ہے جیون چکر ہے کال چکر ہے اس کا تو اثر پڑتا ہے اب اس میں ہم بار بار کہتے رہتے ہیں موٹا پا کے جو مکھے کارن ہیں جنیٹک تو ہیں اس میں ہارمونل ایمبیلنس پروڑیکٹین کارٹیسول ایسی ٹی ایچ اسٹریس ہارمونس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروڑیکٹین کارٹیسول ایسی ٹی ایچ ڈوپامین سیرا ٹونیل یہ جو ہارمونس ہے کوئی بھی ہارمونس کا جو لیول گڑ بڑ ہوگا ہارمونل ایمبیلنس اور اس کا مول ہے یہ تھائرائیڈ تھائرائیڈ کا ایمبیلنس تی 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 ہمارے پیچھوٹی گلینڈ سی سکرٹ ہوتے پچاس سے زیادہ ہارمونس وہ پوری بڑی کو کنٹرول کرتے ہیں اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو پرانیام اور ایک شیرشاسن شیرشاسن یا سربانگ آسن یہ بھی سب کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو کسی بھی کارن سے کوئی بھی ہارمونل ایمبیلنس ہے تھائرائیڈ کا ایمبیلنس ہے پھر پینے کی گڑ بڑیاں ہیں اور جو ہماری جیون چریہ دیکھو مہنے میں دو تین بار تو ہم کو کبھی کبھی ایک ایک دو دو بجے تک مجبوری میں جاگنا پڑتا ہے یا جاگرن ہو جاتا ہے تو لیکن یہ دو تین بار سے زیادہ نہیں ہونا چیئے مہنے میں کوشش یہ ہو کہ ہم ایک ایسی سوست دن چریہ کا آلم بن لیں ایک ایسی پرتی بدھتا رکھیں کہ ہمیں ایسا ہی جیون جینا ہے 99% لوگ ایسا جی سکتے ایک پرتی شد کبھی کوئی آپ آج بھی ہوتا ہے تو یہ ہمیں روز کرنے سروانگ آسن حال آسن اور جو اتنا بھی نہ کر پائے تو پھر ان کے لئے ہم نے بتایا ہی ہوا ہے ایک تو اجائی کریں دفست پندرہ سیکنڈ میں سواس کو ایسے بھرنا گلے کو ٹائٹ کر کے ساؤنڈ کے ساتھ ہولڈ کرنا کری پندرہ بیس سیکنڈ سے آدھا منٹ تک اور دائیں کو بند کر کے بائیں سے چھوڑنا یہ اجائی پڑھا ہے پورے شریر کا جیسے کہہ رہے تھے کس پورے گول مٹول ہو جاتے فٹبول کی طرح پتہ ہی نہیں لگتا کہاں سسرو ویر کہاں ختم ہو بہت بری حالات ہو جاتی ہے یہ اجائی پرانائیام پھر ایک سنگھاسن یہ اجائی اور سنگھاسن اور کپال بھاتی کرتے کرتے پائنٹ کا دمان یہ ایسے اپائے ہیں یہ اشوگندہ کی پانچ پانچ دست پتے کھانا صبح اوٹ کر گو دن ارک پی لینا کھالی پی ویٹ گو اور کھانے کے بعد میدو ہر یہ دو دو چار چار گولی اپنے ویٹ کے حساب سے ستر اسی کلو ویٹ ہے تو دو دو اور کوئی تو اسی سے پار کوئی پورے اپنے اسیت کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تو کپال بھاتی کے ساتھ یہ پوائنٹ بھی دبائیا سے ایک بار صبح پسینہ بہا ہے چاہے دوڑ کے بہا لیں چاہے یوگن جوگن کر کے بہا لیں چاہے سرڑ مسکار کر کے بہا لیں جیسے آج بھی ہم کہیں پر بھی رہے ایک بار ایسے ہمارا پسینہ بہتا ہی بہتا ہے اور جو روزانہ صبح اس طرح سے پسینہ بہا لے بہانہ نہیں بنانا ہے سات بج سپن منٹ پر انڈیا ٹی وی لگانا وہ چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا صحت کی روشنی اس کے چہرے سے جو چھلکتی رہے گی